السلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر آوانستان کے حوالے سے ہے آوانستان کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابل حکومت اور اعوان طالبان کے درمیان میں جنگ جاری ہے جس کے اندر بہت زیادہ شدت پیار کر چکی ہے یہ جنگ دوسری طرح ناظرین اسوستان کے اندر بڑی میٹنگ ہونے جاری ہے جس کے اندر پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور بھارت کے وزیر آزم مودی سرکار اور دوسری طرف اشرف غنی اور دیگر احکام یہاں پر تشریف لائیں گے جن کے درمیان میں بہت ساری میٹنگ ہوں گی اور دوسری طرف پاکستان کے اندر آوانستان کی قابل حکومت کے سربراہوں کے بارے میں بھی ایک بڑی کانفرنس کا پلان بنایا گیا ہے اور جس کے لیے پاکستان نے ان کو دعوت بھی دی ہے اور یہ تقریباً تیس کے قریب لوگوں کو بلایا ہے جس کے اندر اشرف غنی کو بھی دعوت دی گئی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ اشرف غنی نے اس میٹنگ سے انکار کر دیا ہے اور اس میٹنگ کو روکنے کی بھی کوشت کی ہے دوسری طرف ناظرین پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ مختلف ممالک کے لوگ جو ہے ملاقات کر رہے ہیں اور بھارت کون سی سازش کرنے جا رہا ہے اوانستان کے اندر کیا وہ اوانستان کو دوبارہ سے ہتھیار دے گا یا نہیں یہ تمام میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ناظرین اوزبستان کے اندر بڑی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے اندر اوانستان کے اندر اور جتنی تیزی کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور قابل حکومت کو جمہور کی کھانی پڑی ہے اور دوسری طرف امریکہ کو جو اپنی فوجیں یہاں سے نکالنی پڑی ہے اور لڑائی جو دن بر دن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور دوسری طرف کافی فوجی جو ان کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہیں اور خود بخود ہتھیار ڈال کر اوان تالیبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوان تالیبان کی فتوحات جو تقریباً دو سو پندرہ اجلا جو ہے اب اوان تالیبان کے پاس ہے جہاں پر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور ایک سو پندرہ کے قریب قابل حکومت کے پاس اور انقریب ہی تمام اجلا بھی اوان تالیبان کے پاس آ جائیں گے اور تقریباً بیس اجلا کے درمیان شدید جنگ جاری ہے جس کے اندر اوان تالیبان اور قابل حکومت دونوں ہی شدید پرشانی کا شکار ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر تیزی کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اور اوان تالیبان کی اس کامیابی کے ساتھ دوسرے ممالک بھی بہت زیادہ پرشان ہے جو ان کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور جو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو اور جو بہت سارے دوسرے ملکوں کے لیے اوان تالیبان پرشانی کا باعث جیسے کہ بھارت کے لیے اوان تالیبان بہت بڑی پرشانی کا باعث بنی ہیں کیونکہ بھارت کا کہنا یہی تھا کہ اب یہاں پر جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ نہ ہو کہ یہ کشمیر کا ساتھ دیں اور ہمارے خیلاف لڑنا شروع کر دیں مودی سرکار کو بہت زیادہ پرشانی تھی اور وہ اوان تالیبان کی کامیابیوں سے خوش نہیں تھا بلکہ وہ اوانستان کے اندر ان کے خیلاف لڑائی جاری کرواتا تھا یہاں تک کہ اس نے اوانستان کی فوج کو ہتھیار بھی دیئے تھے ان کے خیلاف لڑنے کے لیے اور ان تمام پرشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عزبستان کے اندر ایک کانفرس رکھی گئی ہے جس کے اندر پاکستان کے وزیر عاظم عمران خان اور بھارت کے وزیر عاظم مودی اور اشرف غنی بھی موجود ہیں اور اوانستان کے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بنادی طور پر پاکستان کا وہ راستہ جو کراچی کے ذریعے ہوتے ہوئے اوانستان کے اندر ایک ریل کی لائن گزارنے کا مصوبہ تھا اس کے بارے میں بھی بات کی جانی ہے پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو جس سے امام کو زیادہ فائدہ حاصل ہو یہ نہ ہو کہ امام کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اس لئے انہوں نے اوانستان کے اندر کہا ہے کہ جب تک عارت اوانستان کے اندر رہے گا تو یہ کبھی بھی یہاں پر تعلقات اچھے قائم نہیں ہو سکے گے دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جب تک بھارت کی فوجیں ازبکستان کے اندر بھی رہیں گی تو یہاں پر بھی امن قائم نہیں ہو سکے گا کیونکہ بھارت کے مودی سرکار کبھی بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہوں اس لئے لہٰذا جب تک یہ خیتے کے اندر ان کی مداخلت رہے گی بھارت کی تو تب تک کسی کے بھی تعلقات آپس میں قائم نہیں ہو سکیں گے اور خیتے کے اندر امن و امان پائدہ نہیں ہو سکے گا اور بھارت کے یہ مودی سرکار لوگوں کے لیے پرشانی کا سبب بنے گے وزیراعظم عمران خان نے یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے اور اس کے بارے میں ازبکستان کے وزیراعظم سے بھی بات کی ہے جنہوں نے اس کانفرنس کے اندر یہ بات کرنے کا پورا پلین بنایا ہے دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے ہے یہ کہ پاکستان بھی ایک کانفرنس کرنے کا پلین کر رہا ہے جس کے اندر عمران خان نے حامد کرزائی کو عمران خان نے کال کی ہے اور ان سے فون پر رابطہ کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اوانستان کے اندر امن و امان قائم ہو اس لئے انہیں نے کہا ہے کہ پاکستان آنے کی دعویٰ دی ہے اور اس کے علاوہ انہیں نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو بھی پاکستان میں بلایا جائے گا لیکن حامد کرزائی نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اوانستان کے اندر امن و امان قائم ہو حالانکہ یہ الزام اشرف غنی ہمیشہ یہ اوان طالبان کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ وہ مذاکرات کرنے پر نہیں آرے اور یہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں جبکہ اوانستان کے اوان طالبان ہر طرح سے بھی مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہو چکے تھے کیونکہ وہ کبھی بھی دوسری لوگوں کا خون نہیں بانا چاہتے اور وہ کبھی بھی اپنی لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن جب پاکستان نے ان کے لئے یہ کام فرس رکھی تو انہیں نے صاف منع کر دیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں میں پیار محبت بڑھیں اور اوانستان سے یہ جنگ ختم ہو اور جیسے کہ ٹی ٹی پی لوگوں پر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اوانستان کے اندر سے اور جس کا الزام ہمیشہ اوان طالبان پر لگا دیا جاتا ہے جبکہ اوان طالبان کا صاف کہنا تا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان پر ہماری سرزمین سے کوئی بھی حملہ ہو اوانستان کے اندر حالات ٹیبلیٹی نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ اور نہ ہی اشرفونی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ بھی بس اپنی ہی ساشے کر رہا ہے اور اوانستان کے اندر موجود بھارت کے ایک سربناہ نے ایک انٹرویو دیا ہے اپنے ٹی وی کے اوپر بھارت ٹی وی اس کے بارے میں دکھا رہا ہے کہ وہاں پر اوانستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور فوجیوں کو جو اصلہ حاصل ہے اس کے لیے کیا بھارت دوبارہ ان کی مدد کرے گا اور زیادہ ان کے لوگوں کو ٹریننگ دے گا اور ان کو اصلہ دے گا یا نہیں دوسری طرف ہندو جو ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے بھارت میں جتنے بھی ان کے جسوس موجود ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں حالانکہ بھارت کو اوانستان سے موں کی کھانی پڑی تھی اسے وہاں سے اپنے جسوسوں کو بھی نکالنا پڑا تھا جو خود وہاں سے اپنی اجنسیوں کو ختم کر رہا ہے تو وہ کس طرح اب اوانستان کی مدد کرے گا اشرف غنی اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اب بھارت کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے گا اور مودسکار کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا اور دوسری طرف ناظرین آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر باجوہ تاجکتان کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے اور ان کو حالات کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ حالات دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں اور پاکستان پر بھی کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہتا ہے اس لئے تاجکتان کو بھارت سے اپنے واضح طور پر تمام تعلقات خائم ختم کر دینے چاہیے اور یہاں پر جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے اور تاجکتان کے اندر جب تک بھارت کے کوئی نہ کوئی اڈہ موجود رہے گا تب تک وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ان کے تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دے گا اور سنٹر ایشیا جو کراچی ہے اور گوادر تک جو ملنا ہے تاجکتان اور پاکستان کے درمیانی راستہ تو یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ریکار پٹے پیدا کرتا رہے گا اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور تاجکتان کے حالات بہتر ہوں اور ان دونوں کے آپس میں کوئی بھی تعلقات قائم ہو اور کبھی بھی ان کو تجارت نہیں کرنے دگا اور جو سہولتیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ پوری طرح سے ہماری پوری کوشش ہوگی ہر طرح سے آپ کو سہولتیں دے لیکن جب تک بھارت کو آپ یہاں سے نہیں نکالیں گے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے وزیر دفعہ سے انہوں نے صاف صاف پاکستان کے آرمی چیف جنر باجوہ نے کہا ہے اور تاجکتان کے وزیر دفعہ نے بھی اس پر سوچنے کے لیے گورڈ کرنے کے لیے ٹائم مانگا ہے ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو حالات یہاں پر چر رہے ہیں عوانستان کے اندر اور دوسری طرف اشرف بنی جو کوئی بھی مذاقرات تیار کرنے کے لیے نہیں تیار اور ہمیشہ عوان طالبان کا نام لگا دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تھانکس فور واشنگ